اسلام علیکم تمام دیکھنے والے حضرات کو خشاندید امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج دو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو فارمر بہت زیادہ عام طور سے فیس کرتے ہیں اور ان دونوں بیماریوں کا پس میں ایک خاص تعلق بھی ہے تو اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے نمبر ون پہ ہے مستائٹس مستائٹس کی بیماری زیادہ تر ان ماداؤں میں آتی ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور اکثر ان میں جو ہے یہ چیسٹ کے ایریا میں ایک انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کے چیسٹ ایریا کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پی پڑ جاتے ہیں اس میں انفیکشن سامنے سے نظر آتا ہے اور اسی میں ایک دوسرا سیمٹم بھی ہے کہ چیسٹ کے ایریا پہ جو ہے نیل پڑ جانا ڈارک قسم کے نیل پڑ جانا کالے قسم کے یہ بھی وہی مستائٹس کا ایشو ہے اور یہ کافی تکلیف دے کنڈیشن ہوتی ہے ایک مادہ کے لیے اور اکثر مادہ جو ہے وہ کھانا پینا کام کر دیتی ہے اور اگر آن ٹائم آپ اس پہ کوئی ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے تو کافی مسائل جو ہیں وہ آپ فیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ اگر وہ بھی وہی کنٹیمنیٹڈ دودھ کیتے ہیں یا اگر دودھ میں کوئی زہریلہ مواد شامل ہو جاتا ہے اس مادہ کے اور وہی دودھ بچے پییں گے تو بچے کو بھی بچوں کو بھی بہت برے طریقے سے وہ متاثر کر سکتی ہے اور یہ تو پہلی بیماری ہوئی مستائٹس کی ایک دوسری بیماری ہے سور ہوگز کی اور یہ زیادہ تر ان ریبٹس میں ہوتی ہے جو کہ تین کیجی ایسے جو بڑے سائز کے ریبٹس ہیں جتنا سائز بڑا ہوتا ہے اتنی اس بیماری کے آنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ جرمن جائنٹ فلیمی جائنٹ وغیرہ نیوزلینڈ وائٹ وغیرہ کے ساتھ یہ مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں ان میں ہوتا یہ کہ فرکوٹ جو ہیں ان کے جو بال ہوتے ہیں پاؤں کے نچلے حصے پہ وہ گر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسے ہستا زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ زخم جب زخم کا مثال یہ کہ وہ ایک ڈاریکٹ کھلا سورس ہے بیکٹیریا اور پیرسائٹ کیلئے کہ وہ اس کی باڈی مینٹر ہو سکیں اور اس کی انفیکشن کو مزید بڑھا سکیں تو بنیادی طور سے یہ جو دو بیماریاں ہیں یہ دونوں کی دونوں بیماریاں جو ہیں گندے اور کنٹیمنیٹڈ کیج کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک ایسا کیج جہاں پہ پراپرلی صفائی نہیں ہوتی جہاں پر ماحول اینی ٹائم گندہ ہوتا ہے یا آپ کچھ ٹائم کے بعد اپنے کیج کو گر آپ ڈس انفیکٹ نہیں کرتے چونکہ فارمنگ میں بنیادی طور سے دو طرح کا سپریہ جو ہے وہ انتہائی ناغذیر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک سپریہ جو ہے یہ ڈرمٹائیٹس وغیرہ مائٹس ڈرمٹائیٹس مہنگیز وغیرہ کیلئے ہوتا ہے اور ایک دوسرا سپریہ ہے بیلوران بنزلکونیم کلورائیڈ یہ بنیادی طور سے بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرنے کے لیے کل کرنے کے لیے اس کیلئے ہوتا ہے تو یہ ٹرائی کلورو فون سپریہ اور بیلوران سپریہ یہ انتہائی زیادہ ضروری ہیں فارم کیلئے ناگذیر ہیں اور یہ لازمی ہے آپ نے ہر ہفتے بعد دس دن بعد اپنے فارم پیس کا استعمال کروانا ہوگا جو سور ہوگس ہیں تو سور ہوگس کے حوالے سے کھوڑا سا گائیڈ کروں کہ اگر تو آپ کی فلورنگ ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ آپ کا کیج ایسا ہے کہ وہ ریبٹ کو کم فارٹ نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے یہ مسائل کافی زیادہ آتے ہیں دوسرا لازمی اپنے ریبٹ کو ایورمیکٹن کا انجیکشن ہر دو سے تین مہینے بعد لازمی استعمال کروائیں جو انفیکٹڈ ریبٹ ہو تو اس کو کوشش کریں کہ الگ طریقے سے ٹریٹ کریں مطلب کہ اس کو ایک بار اگر آپ نے انجیکشن لگوا دیا تو ٹھیک دس دن بعد دوبارہ سے اس انجیکشن کو ریپیٹ کروائیں اور پھر بھی کنڈیشن دیکھیں اگر اس میں ریکاوری ہنڈر پرسنٹ آ چکی ہے تو ویلین گوڈ اگر ریکاوری مکمل طور سے نہیں ہوئی تو ایک تیسرا ڈوز بھی اس کو آپ لگوا دیں تو بہتر ہے اور باقائدگی سے اگر آپ یہ سپری کرتے ہیں تو یہ جو دو بیماریاں ہیں مستائٹس اور سور ہوکس یہ دو بیماریاں آپ کے فارم پر بہت کم ہو جائیں گی اس کی بنیادی وجہ ہی ایک کنٹیمنیٹڈ ایک گندہ ماحول ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ پیس